دو ہی دو رسالت فانا را دنیا میں لگانے نکلے ہیں فارانے کی چھوٹی کانا غفا ہر بھر بے سنانے نکلے ہیں اللہ 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 قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرہ ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرہ ہاتھوں میں گل بھار یہ سب چمر نوان کو ریٹر لکھنے سے دل ادایی کو محالی ہوئی ہے چمر نوان کو ریٹر لکھنے کیوں تو دوکی کی بنتا اور جو ہم نے بات اس وقت کی اس وقت نہیں ہم نے اس کو بنا بھی کیا اس کو نکسل بھی کیا اور اب بھی کر دے عام کسی بندے کو اس قسم کی زبان استعمال کرنا اخلاق اور ہمارا دین حرید اجازت میرے اور یہ اس بات کو ہم نے یہ بات اکڈاکسر کے بارے میں ہوئی ہم اس بات کی حرید محجد نہیں حرید اس کے محجد نہیں ہے اور ان کو اور انہوں کے بعد یہ ہم نے اہی بھی دیا احساس بھی دلوائے کہ ہمیں یہ چیزیں زیدنے دیتیں اس کا اثر عوام میں بکرت ہوتا ہے اور ہم بھی اس معاملے میں کبھی بھی اس چیز کو برداشت کرنے کے حق میں نہیں باقی رہا مناظرہ انہوں نے مناظرے کو چیلنج کیا تو ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ ہم شاید اسلاحی مذاقرے اندر تبدیل کر کے یہ ان حضرات کو یہاں پہ تشریف لے آئیں گے تو کیا بتائی آپس میں اپنے اپنے دلائل دیں اور دلائل کے اوپر یہ ان کے سامنے آئیں اور جس کے دلائل کبھی ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے اور مسترکہ اعلامی ہو جائے جو آپس میں علماء کے درمیان اختلاف آگئے وہ دور ہو جائیں اور ہم سب ایک ہو کر اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کا بھرپور دفاع کر سکیں اور ان پہ اپنے اعلام کو ان کی عقائد پر جو ہے حسابت لکھ سکیں میرا مسترکی رفیق لاتا مناظرے سے اس راہ اب جو مناظرے ہو رہے ہیں مناظرے سے ان مناظرے سے اس ان حالات کے اندر کوئی خیر کیوں بھی نہیں اب جو مناظرے ہو رہے ہیں ناظرے سے اس ان حالات کے اندر کوئی خیر کیوں بھی نہیں میں تو علمی مذاقرے میں نے خیر پیٹ میں یعنی آرونؑ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کھت کے بارے میں گاب چاہنے یعنی وہ آپ کے پاس نہیں کر سکتے ہیں وہ خود کریں اس کمام مجھڑے ہوئے چمن نے اپنی کتاب لکھی یہ کچھ کے کتاب لکھی ہے جواب میں یہ کیوں نہیں اس پر ابھی آج سے نو کتابیں آ رہی ہیں آخر علمی مذاکرہ کرنا ہے تو کم از کم ہمارے شکوش شاہ سب ہمارے شکوش بہات اگل کریں پہلے تو مجھے بتائیے یہ پریشارال کس نے کی ٹارہ جنوری سے لے کر آج تیس جنوری ہے تیس جنوری تک یا دو دن پہلے تک یہ کام سارا چلتا رہا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تھے رابطہ کرتے یا کوئی بھی بات ہوتی اب جب دو دن رہ گئے تو آپ نے کہا کہ یہاں خورش رول ہے سارا کچھ ہے اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں کہا گیا کہ ہم سارے انتظام کریں گے ڈاکٹر صاحب تو کوئی تقلید نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہم آج اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے زمانہ دی کہ آج آپ ویڈیو کلپ دیں گے اب ہم ارنی مذاکرہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ناظر آپ کرائیں آپ جب کیا یہ گرفتاریاں اور کیا یہ فور شرور کیا ایمان سے زیادہ عزیز ہیں ایمان تو سب سے پہلے ہے آپ کیوں رہ گیا آپ آپ سامنے آئیں آپ بات کریں آپ اس بات کی جو کلپ دے رہے کہ ان کو بلائیں آپ آپ انہیں بتائیں آپ جی آپ کریں آج آپ نے یہ کر دیا ہم اسلام دیں آپ اس پر دست کریں ڈاکٹر صاحب کو نانا مانا کام ہے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم ذمہ داری سے یہاں آپ کوئی بھی اسلام لینا چاہتے ہیں یہ دو دیرہ بھی باقی ہیں ہم یہ کرنے کے لیے ہیں دوسری بات جو سٹیج پر گالیاں دی گئی ہیں ان گالیوں کا آپ رد کریں یہ غلط ہوگا آپ کی وجہ سے ساری فضاء خراب ہوئی آج اگر گالیاں دے نہیں ہوتی تو ہم بھی گالیاں دے رہتے ہیں ہم کیوں آتے آپ کے پاس مگر ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہم نے اتنا لمبا صبر کیا کہ ہم شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ ظلم گیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں بکی گئے ہیں اور اس نے بک بک کی یہ سب جس کے چمچے ہیں وہ عرفان شاہ وہ خود کیوں نہیں آتا سامنے یہ دوسرے جو اہریاز شاہ یہ کیوں نہیں آتے سامنے آپ دل بڑا کریں اور ان کو بلائیں اقبال چشتی آئے سامنے کیوں نہیں آتے یہ سامنے ان کو بنائیں سامنے یہ آتر بات کریں ان میں دم نہیں اور وہ بندہ جو انہا سنبی انہا سنبی کرتا رہتا ہے ابھی اس کو لے آتے ہیں اور جو حدیث میں ہی پڑھ سکتا منشزہ شزہ پڑھتا رہتا ہے جس کو حدیث نہ پڑھ نہیں آئے منشزہ شزہ ابتدائی طالب علمی اس حدیث کو جانتے ہیں آپ اس کی قابلی ہے تو دیکھیں کہ یہ کیا بیٹھنے والا ہے ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا ہے جب ہمارے اقابی یہ تو داکٹر صاحب کے شگرد کر سکتے تھے مناقرہ ایسی یہ کیوں باگر ہے جب مسئلہ ہی ختم کرنا ہے تو داکٹر صاحب کے شگردوں کے ساتھ بیٹھ جائے مسئلہ ختم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کیا دلائل دیتا ہے ہمارے سامنے آئے بات کریں مگر یہ تو کوئی بات نہیں یہ تو تماشا بنایا اور تماشا بھی ایسا بنایا کہ ماذا اللہ اس لدرہ جلہ لدرہ میں بیٹھ کر آپ کے آسکانے پر آپ کے جانے ہمیں ڈاکٹر صاحب کو باریاں دی گئیں اس پر کیا اثرات یہاں کے علاقے کے لوگ ڈاکٹر صاحب کے متعقیدین محیدین محیدین ان کے دل پر کیا گزری ہمیں بھی بہت دکھو گا لیکن پھر بھی ہم نے زبان نہیں کل لیا آپ کے حوالے سے ہم نے کہا جتنے بھی دکھڑے ہوں گے ہم کمرے میں بیٹھ کر شاہ صاحب سے کریں گے ہم بار بھی کر سکتے تھے زلہ میں بیٹھ کر سکتے تھے جلسہ بھی کر سکتے تھے سرے چوب سرے بازار جتنی گاری گارییں اس کو نہیں آتی گارییں ہمیں بھی آتی ہیں مگر پھر بھی یہ ہماری تربیت نہیں نہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری تربیت کی ہے ایسی نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یہ آپ ہمارے بڑے ضرور ہیں مگر اولاد کے شکمیں دکھڑے بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے شکمیں بھی ہیں یہ ہمارے دکھڑے بھی ہیں یہ ہمارے ہمارے زخم ہیں جگر کے کہ یقین کریں رونا آرہ اس بات پر یہ ڈاکٹر صاحب نے پچیس چھے دو سار بیس کو یہ وزیراعظم چیف آف آرمی سطاف چیف جیسے آپ پاکستان کے نام یہ کھلا خط لکھا یہ آپ پڑھئیے گا یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے سپریم کورٹ میں بلاو مجھے ہائی کورٹ میں بلاو مجھے جہان برزی بلاو میں اپنا موقف جو ہمارے قادرین کا ہے میں وہ دینے کو تیار ہوں میں اگر گستاگی ثابت ہو جائے کہ میں نے گستاگی کی ہے تو میرا سر اطار دیا جائے میں خود کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ لکھے ہوگا ہے ڈاکٹر صاحب یہ پچیس اب دوزار اکیس ہے یہ پچیس جو ہے وہ جون کو یہ چھٹا مہینہ ہے دوزار بیس کو یہ کھلا تھا یہ تو کام بہو نہیں کروا سکے ہمت تھی تو وہ یہ آتے شاہ صاحب یہ بھی آپ دیکھئے گا آپ کو دوسرا یہ فتاوہ جات بھی دیکھئے گا اس میں جو دلائلہ وہ بھی دیکھئے گا یہ جو کتاب اس کے جواب میں لکھی ہے یہ بھی شاہ صاحب پڑھئے گا آپ پھر دیکھئے گا دونوں تر دلائل دیکھئے کہ کیا ہے یہ کتاب جو آئی ہے شاہ صاحب یہ بھی دیکھئے گا ڈاکٹر صاحب کے سینکروں موضوع ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ علیہ وآلہ تعالیٰ کی شان میں مقالہ جات ہے سب سے زیادہ آپ اس کو بھی دیکھئے شاہ صاحب نے کوئیسی بات کی آپ میں یہ بھی بات کرتا شاہ صاحب مجھے صرف اتنا بتاتے پہلا تو ابھی میرا یہ جواب آپ نے دینا ہے کہ یہ گالیاں کیوں دلوائے گی دوسری بات یہ شاہ صاحب یہ سب کچھ جو ہوا آپ کم از کم اس کا سیاق و سباب تو دیکھتے کہ آخر یہ بات کیوں چلی یہ وہ جو کراچی کی منورہ ہے سیفی علیہ اس نے جب سیدہ صدیقیت پر ادیر اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہیم کی تو شاہ صاحب مجھے تو نہیں پتا کیا آپ چشتی ہیں یا نقشبندی ہیں مگر آپ بتائیے کہ کیا ہمارا تعلق سیدہ صدیقی اکبر سے بھی ہے کی نہیں ہے کیا آپ اس وقت رد نہیں پڑتی اس وقت بھی جب وہ غاسب اور ظالم کہہ رہی تھی ثابت کرنے کی ناکام کوشت سے رہی تھی صحیح رکھان اس وقت کیوں نہیں بولا گیا اس وقت سننی کیوں نہیں کٹھے ہو اس وقت یہ اجڑا ہوا چلنگ کہاں تھا اس وقت کیوں نہیں اس تنگ رد کیا دکٹر صاحب کا یہ جرم ہے اس کے خلاف درخواست دی اور پھر سیدہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی عدالت پر دکٹر صاحب نے سہی نال کیے ادھر مرکز میں کیے گجرات میں کیے یہ جرم تھا اگر آپ کا بھی تو حق بنتا تھا کہ آپ دیکھتے سے آپ کو سبا کیا ہے دکٹر صاحب نے جو پیر مرشا صاحب کی کتاب پیش کی وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے مفتی صاحبان بیٹھیں یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوگا ہے وہ پیر مرشا صاحب کی جو کتاب تھی اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ تو شیعوں کو جواب دیا گیا تھا وہ تو شیعوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی بار بار دکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صحیح کتاب پاپ کے حوالے سے جب شیعہ یہ بات بولتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سعیدنا صدیقی عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حوالے سے جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو پھر بات کی جاتی ہے فرمایا وہ تو شیعوں کو جواب دیا گیا تھا کہ شیعہ یہ بات معصومیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں عقیدہ معصومیت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے شاہ صاحب آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ اتنی بڑی ساری باتیں ہونے کے باوجود اب تو پاہی سر سے گزر گیا جو انا کا ہو گیا جس نے جو کہنا کا کہہ لیا آپ نے خود بھی فرمایا مجھے فون آئے کراچی سے آئے باہر سے آئے آپ تو کوشمدید کہا گیا کہ آپ یہ علمی مضافرہ کرانے لگے ہیں تو آپ بسم اللہ کیجئے آج آپ ویڈیو کلپ دے جئے اور آپ پوری ذمہ داری لے جئے سارا کچھ کیجئے آپ آپ اسٹانگ دیجئے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں سر کے بھال چل کے آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب آج بھی اپنی زبان پر آئے گا آج بھی کہیں گا نانا ماری زمدہ ہم لے کے ہیں ہم لے کے ہیں ایک سارا محول بنا کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں پر کیچڑ اچھال کر پھر کہا لینے ہم یہ کام نہیں کریں گے محول خراب ہوتا ہے محول تو خراب کرتی ہے اب کون سے محول باقی رہے ہیں کس محول کی بات کرتے ہیں کہ کس کو نہیں بتا چلا سائل اگر آپ کو کالے آتی ہمیں بھی کالے آتی ہیں آپ یہ جب یہ سارا دروازہ کھلا ہے تو آپ پھر کھلیں گے اور پھر نائم یہ تو چمچیں ہیں یہ فانشاہ کو بلائیں ریا شاہ کو بنائیں آپ پھر ایک دفعہ جو ہے اس کو نتیجہ خیز بنائیں پتا چلے کہ اہل سنت ترجمانی کا حق کونہ نہ کر رہا ہے اور چوری کون کر رہا ہے داتا صاحب کے نام پر سواریاں سوار کر کے گامے شاہ پانوں کا آ رہا ہے یہ تو پھر پتا چلے گا اور کوئی شخصیت پرستی نہیں خدا کی قسم اگر ڈاکٹر صاحب یہ قدم نی شریعت سے پیچھے ہوتے ہم کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کی آدمینا بولتے ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بات سکھائی نہیں یہ بات ہماری بٹی میں نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں ہے